تو یہ مراحل ہیں بن اسرائیل کے ایک پیغمبر کو وہی آئی کہ اس پہاڑ میں جا ایک بڑا آدمی ستر سال سے میری عبادت میں بیٹھا رہی یہ علامت ہے اس کی اللہ کے برگزیدہ نبی وہاں پہنچ گئے اس کو جا کے میرا ایک پیغام دے دے وہ پیغام کیا دیا پیغام یہ دے دے اسے کہے کہ تُو نے ستر سال بیٹھ کر تنہا میری عبادت کی ہے ہم تیری عبادت کو رد کرتے ہیں قبول نہیں کرتے ہیں نبی کو بھیجا یہ پیغام دینے کے لیے اس کے پاس ہائے ہائے جب اسے پیغام ملا وہ خوشی کے مارے چیخ پر بہوش ہو گیا خوش ہو گیا اللہ کے پیغمبر نے پوچھا تیری تو ستر سال کی عبادت چلی گئی تُو تو مر جاتا غم سے تو تُو الٹا خوش ہو رہا ہے خوشی سے چیخ رہا ہے وجہ کیا ہے اس نے کہا قبول میرا کام عبادت کرنا نوکری کرنا بندگی کرنا تھا قبول کرے یا نہ کرے مجھے اس سری غرض یہ مالک کا کام ہے قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی یہ میری سوچ میرا دھندہ یہ مالک کا کام ہے تو خوشی کس بات کی عرض کرنے لگا خوشی اس بات کی کہ ستر سال جو محنت کی تھی وہ قبول ہو گئی کہ اس نے یاد تو کیا ہے نا آج یاد کیا ہے تو پیغام بیجا ہے نا آپ کے ہاتھ پیغام بیجا ہے نا میرا بیجا کے پیغام دے دے تو اس نے ستر سال کے بعد آج مجھے یاد کیا اور مردودوں کے لسٹ میں لکھا یا مقبولوں کے لسٹ میں مگر اس کے کسی شمار میں تو آگیا ہو بس میری تو یہی خوشی خدمت بھی کیا کریں اللہ کے بندوں کی اور اللہ کی عبادت کیا کریں اور حضور کی محبت اور اتباع کیا کریں تین کام کیا کریں اللہ کی بندگی کیا کریں بولیے چار سبق دیتا ہوں چار اللہ کی زندگی اس طرح بنا لیں زندگی زندگی کو بندگی بنا لیں کس کی اللہ کی زندگی ساری عبادت بنا دیں ہر عمل وہ کریں جس کا اس نے حکم دیا اور ہر عمل میں نیت اس کی رضا کو رکھیں پوری زندگی عبادت ہے تو زندگی کو بندگی اور عبادت بنا لیں دوسرا زندگی کو حضور کی محبت اور اتباع بنا لیں آقا علیہ السلام کی محبت عشق و محبت اور اتباع دو باتیں ہیں اس امت میں کچھ لوگوں نے صرف اتباع پر زور دیا محبت پر اتنا زور نہ دیا وہ ایمان میں کمزوری رہ جاتی کچھ لوگوں نے خالی محبت کے نعرے لگائے اور حضور کی اتباع اور عملی پہروی پر زور نہ دیا ایمان ناکس رہ گئے ایمان کا کمال سچا وفادار وہ ہے جو محبت بھی کرے تابدار بھی ہو محبت بھی کرے مالک کی حکم پر عمل بھی کرے دعویٰ محبت کا ہو اور عمل مرضی کا ہو وہ وفادار نہیں ہوتا تو اللہ کی بندگی اور عبادت کرے آقا علیہ السلام کی محبت اور بولیے اتباع کرے اور اتباع ظاہر سے لے کر باطن تک اتباع کرے تیسرا حضور کے دین کی نوکری کرے چار چیزیں بتا رہا ہوں اللہ کی بندگی اللہ کی وفاداری یوں کرنے ہیں اللہ کی وفاداری آقا علیہ السلام کی تابداری دین کی نوکری اور بندوں کی خدمت حضور کے دین کی نوکری کریں اور حضور کی امت کی اور اللہ کی بندوں کی خدمت کریں اور بندوں کی ترتیب سمجھا دی گھر سے رشتوں سے شروع کریں اور چلتے جائیں دورائیں سبق کو اللہ کی بندگی آقا علیہ السلام کی محبت اور تابداری تابداری محبت والی تابداری محبت والی دین کی نوکری نسرت نوکری قربانی دین کے لیے اور اللہ کی بندوں کی خدمت جب خدمت جب خدمت کی تو خادم ہو گئے پھر تکبر نہ رہا پھر آپ نیچے ہو گئے بڑے نہ ہوئے دوسرے بڑے ہو گئے ہر دوسرا بڑا ہو گئے آپ خدمت میں جو لگ گئے یہ سوچ ہونی چاہیے زندگی کو چار اتوار میں اس اس مزاج میں ڈھالیں تو بات جو آج کے لیے ختم کرنا چاہتا ہوں آج وہ یہ ہے کہ یہ سبق تو سب کے لیے کہ پوری زندگی اس طرح اور دس دس دن تربیت کے لیے اور عمل کے لیے اور نسبت کے لیے دس دس دن یہ لگا لیں میں چلاتا نہیں ہوں میں آپ کو دس دس دن بٹھاتا ہوں ہمارا یہ طریقہ دونوں اپنے طریقے صحابہ اکرام چلتے بھی تھے ایک ملک سے دوسرے ملک جا کے دنیا کے کونے کونے میں جا کے ان کے مزار بنے جہاد پر بھی سفر کرتے اور دعوت اور تبلیغ پر بھی سفر کرتے گھروں سے نکلتے یہ بھی کرتے اور صحابہ تابعین تبہ تابعین تک وہ خلوتوں میں اور اللہ اللہ کرنے کے لیے اعتقاف اور خلوت گاہوں میں اور خان گاہوں میں اور عبادت گاہوں میں بیٹھتے بھی تھے ساری ساری رات بیٹھے رہتے ہیں ان کے حلکے ہوتے ہیں لوگ ان کے پاس جاتے ہیں وہ بیٹھتے ہیں عبادت کرتے ہیں تو دس دن ایک اور دس دن ایک دس دن اللہ کے لیے بیٹھیں دس دن اللہ کے محبوب کے لیے بیٹھیں تاکہ وہ خوش ہو میرے محبوب کے لیے میرے حبیب کے لیے بیٹھے ہیں دس دس دن بیٹھنا باقی زندگی چار طریقوں کے مطابق ساری زندگی بندگی حضور کی محبت اور تابداری بندگی بھی اللہ کی محبت والی یاد رکھ لیں میں نے بتایا تھا آپ کو تردیب بتائیے خوف اور رجا اور خشیت اور محبت اور قربت اور معرفت ایک اسلوب بتایا ہے پورا اللہ کی عبادت بھی محبت والی اور حضور کی اتباع بھی محبت والی اور دین کی نوکری بھی محبت والی دین سے محبت ہو اور پھر نوکری کریں دین کے لیے دل ترپے حضور کا دین اللہ کا دین ہر شئے سے عزیز تر ہو تین محبتوں پر ہر شئے قربان کرنے کا حکم ہے احبہ الیکن من اللہ ورسولہی وجہادن فی سبیلہ ایعاتی محبت رسول کی محبت اور دین کی نصرت اور اس کی دین کی محبت یہ ہر محبت اور ہر مال و مطا سے عزیز تر اور معبوب تر ہو یہ قرآن کا میعار ہے تین محبت ہیں اور تیس چوتھی چیز بتائی مخلوق کی خدمت دعوت دیں یہ بھی خدمت ہے بھولے ہوئے قرآن دکھائیں یہ بھی خدمت ہے پیغام پہنچائیں کیسر کی شکل میں کتاب کی شکل میں قرآن کی شکل میں حدیث کی شکل میں جو جو جس کی صلاحیت ہے پیغام پہنچائیں دعوت دیں راہ پر لگائیں مدد کریں اپنی جگہ اس کو دیں ہزار لاکھ طریقے ہیں خدمت کے اس کا آرام اپنا آرام اس کے لئے قربان کر دیں ہر طریق سے خدمت کریں دوسرے کا بھلا سوچیں تو چار اصول باقی زندگی اس طرز پر گزاریں یہ ہر ایک کے لئے ہے یہ بولیے اتنا حق ہے کہ میں ایک بات کہہ دوں کیونکہ تیسرے میں میں نے خود ریایت دے دی کیونکہ پوری زندگی کو بدلنا ہے لہذا میں نے کہا آپ کا وعدہ یہ کہ توبہ اور پختہ عظم اور ارادہ کر لینے کا وعدہ اور بدلنے کی ابتداء کسی نہ کسی حد سے ابتداء ہو جائے میں اس وعدے میں اتیاط لی ہے اسی طرح ہے نا دو کا پکا وعدہ ہو گیا ہے دس دس دن ٹھیک ہے یہ سب کے لئے اب یہ بتائیں اب اس کی اجازت دیتے ہیں کہ جو یہ تین باتیں کلیتاً نہ مانے پہلی دو تو میں اب یہ ابری بات جو کہہ رہا ہوں وہ سب کے لئے نہیں پہلی دو تو آپ کے لئے تھی پہلی دو اور یہ جو تیسری بات کہی ہے کہ بدلیں اور جو بدلنا نہ چاہے میں بڑی کھلی بات کر رہا ہوں مشکل بات نہیں کہہ رہا اتنا بدل جائیں کچھ تو بدلیں کوئی اتنا بدل جائے کوئی سارا بدل جائے اپنے چار اسے کر لیں زندگی کے کوئی چوتھائی بدل جائے میں جب اگلی بار آؤں اور آپ میرے سامنے بیٹھی ہوں تو کچھ تو بدلے ہوئے نظر آئیں کچھ آدھا بدل جائے زندگی کچھ تین اسے بدل جائے کوئی سارا بدل جائے اس میں تو مشکل نہیں ہے میرا ہو گیا تو آپ بھی اچھے سنگتی ہوئے تو اسی بیڑے بھی ہوں گے آپ کا ہو گیا تو مجھے بھی تھونی سی جگہ دے دینا ساتھ بٹھا لینا آپ کی کشتی پار لگ گئی نجاح پھیل گئی تو میں نوکری کرتا ہوں تھوڑی سی